ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ بھارت اور چینی سینکوں کی بیچ جھڑپ کی خبر آ رہی ہے اتری سکم سے یہ خبر آ رہی ہے ناکولا سیکٹر ہے وہاں پر بورڈر پر اور وہیں پر اس جھڑپ کی جانکاری مل رہی ہے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ای بی پی نیوز پر اتری سکم کے ناکولا سیکٹر میں جھڑپ ہوئی ہے بھارتی ہے اور چینی سینکوں کی بیچ اور دونوں دیشوں کے سینکوں کے گھائل ہونے کی بھی خبر مل رہی ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر اتری سکم کے ناکولا سیکٹر سے جہاں پر بھارتی اور چینی سینکوں کی بھی جڑپ ہوئی ہے اور جانکاری یہ مل رہی ہے کہ دونوں ہی اور سے دونوں ہی دیشوں کے سینک گھائل بھی ہوئے ہیں اس جڑپ میں اتری سکم میں ناکولا سیکٹر ہے اور وہیں پر دونوں ہی دیشوں کے سینکوں کی بھی جڑپ کی خبر آ رہی ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر ای بی پی نیوز پر ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ بڑی خبر اتری سکم سے ہے جہاں پر بھارٹی ہے اور چینی سینکوں کی بھی جھڑک کی خبر آ رہی ہے نیراج راچو جنگا ہے ہمارے سمواداتا فول لائن پر اس وقت نیراج کیا ہے پوری جانکاری دیکھیں آدرش یہ بتا جارہا ہے کہ کل کی یہ گھٹنا ہے یہ ناکولا سیکٹر ہے نورٹ سکم ہے اتری سکم ہے جہاں پر یہ گھٹنا ہوئی ہے یہاں پر دونوں دیشوں میں جو سینائیں ہیں یعنی کی چائنہ کی اور بھارت کی ان دونوں کے سینک وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ پیٹرولنگ یا کوئی اور کچھ وجہ سے دونوں میں لڑائی ہوئی فیس آف ہوا تو شروعات میں پہلے کس کا علاقہ ہے اس کو لے کر اسی کے بعد ایسا جانکاری مل رہی ہے کہ دونوں کے بیچ میں دونوں سینکوں کے بیچ میں کافی سارے سینک سے جہاں پر لڑائی ہوئی مارپیٹ ہوئی جس کے قارن کئی سینک جو ہیں جیسے جانکاری مل رہی ہے کم سے آدھا درجان سے جیدہ چینی سینک پر تین سے چار جو بھارت کی سینک ہے وہ بھی اس لڑائی میں گھائل ہوئے حالکہ جانکاری ہمیں یہ بھی مل رہی ہے سوٹروں سے کہ بعد میں پھر جو سینئر کمانڈر سے وہ وہاں پر پہنچے اور اس کے بعد پھر دونوں دو دیشتوں کے سینک جو تھے واپس واپس اپنے شیطر میں چلے گئے تھے میٹر کو سالٹ کر لیا گیا ہے لیکن اس گھٹنا سے یہ جرور پتا چلا ہے کہ دونوں دیشتوں کے بیچ میں مجھے ایک بات بتائیے نیراج لگاتار پہلے بھی اس طرح کے گھٹنایں دیکھتے رہے ہیں الگ الگ بورڈر کے الگ الگ حصوں میں لیکن اب یہ جو ناکولا میں جو کچھ ہوا ہے تھوڑا ہمارے درشتوں کو سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے کیونکہ ایک تو سیما ہے اپنے اپنا کشیتر جو ہے دونوں طرف سے دعوے ہوتے رہتے ہیں ایسے میں اور کیا کچھ ہو سکتا ہے وہاں پر دیکھیں آدھش میں بتا دوں آپ کو کی جو سکتیم سیکٹر ہے جہاں پر ہی نور سکتیم ہوئے دوپلم سے کچھ دور کا علاقہ ہے جہاں پر یہ گھٹنا ہوئی ہے یہاں پر بھی ایسی جانکاری آتی رہتی ہے بیچ میں خبریں آتی ہیں کہ وہاں پر بھی کیونکہ بورڈر دونوں دیشوں کے بیچ میں ابھی مارگ نہیں ہے تو اس کو لے کر کہیں نہ کہیں بیواد کھڑا ہو جاتا ہے پیٹرولنگ دونوں دیشوں کے سینک کرتے ہیں اور جب آمنے سامنے آ جاتے ہیں پیٹرولنگ کرتے ہوئے کیونکہ وہاں پر کوئی دیمارکیشن نہیں ہے کہ کس کا کہاں پر جیسے ہم لو سی پر دیکھتے ہیں پاکستان کے ساتھ تو وہاں پر سینس ہے تو اس سے پتا رہتا ہے کہ یہ بھارت کا شیطر ہے اور یہ پاکستان کا ہے لیکن چائنا بورڈر پر ایسا کچھ نہیں ہے وہاں پر کوئی دیمارکیشن نہیں ہے تو اب دونوں دیش اور دونوں دیشوں کے سینکوں کے سینکوں ہیں لیکن پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے یہاں پر کیونکہ اس سیکٹر میں پہلے بھی ایک برث جو ویڈیو اگر آپ کو یاد ہو آدھر جس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے مار پیٹ ہو رہے دہت کامل کی کر رہے ہیں ایک بوال پڑی وہ یہ پتھروں کی وہ والا جو ویڈیو ہے تھا وہ اسی سیکٹر کے آج پاس کہیں تھا تو وہاں پر بھی اسی کو لے کر لڑائی جھگڑا ہوا تھا تو یہ بھی ایسی جانکاری مل رہے ہیں برث ہی پنگل چکی ہے آدھر اس دوران یہاں پر برث کا علاقہ ہے بہت اوچائی کا علاقہ ہے پاندر سولہ ہی جار پیٹ کی جائی پر ہے تو برث ہی پنگل چکی ہے اسی لیے پیٹرولنگ شروع ہو گئے دونوں دیشوں کی اسی لیے لگتا ہے کہ شاید یہ سیس آف ہوا دونوں دیشوں کے بیچ میں اور جس کے بعد یہ نوبر جیسی مار پیٹ تک آگئی نیراج اور اگر جانکاری آپ تک پہنچی جو خبر یہ مل رہی ہے کہ دونوں ہی اور سے جو سینک ہیں وہ بھارتی سینک ہیں چینی سینک ہیں دونوں ہی اور سے گھائل بھی ہوئے ہیں سینک اس جھڑپ کے بیچ میں بلکل جو کی اپلس خبریں مل رہی ہیں اس کے مدابی قریب سے سات سینک آدھر درجوں سے جیدہ سینک چین کے گھائل ہوئے ہیں اور ٹیم سے چار جو ہیں وہ بھارت کے سینکوں کو بھی چوٹ لگی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دیکھا تھا پینگونگ لکھ میں بھی لڑائی ہوئی تھی جس میں ویڈیو بھی سامنے آیا تھا جس میں دونوں دیشوں کے سینک آپس میں لڑائی لڑ رہے ہیں کچھ اسی طرح ایک واقعہ ہوا ہے حالانکہ پتھر بازی نہیں ہوئی پینگونگ لکھ میں پتھر بازی بھی ہوئی تھی لیکن یہاں پر جو تھی آمنے سامنے کی فائٹ ہوئی مطلب مہارائی جوسرے کو اور جو لڑائی جو سے ہم لوگ دیکھتے ہیں فائٹ ہوتی ہے ہاتھ سے وہ اس طرح کی لڑائی ہوئی تھی جس میں چوٹ لگی ہے سینکوں کو اور ایک کی جو اور ہے کم سے کم جب اس طرح کی فائٹ ہوئی تھی تو بھارت کی طرف سے کم سے کم ڈیڑھ سو سینکوں تھے وہ بہت پہنچ گئے تھے تاکہ چینی سینک کسی بھی طرح سے ہمارے شتر میں نہ آئے تو ڈیڑھ سو سینک اس وقت موجود سے جب یہ لڑائی جھگڑا ہوا جی نیراج بہت اہم جانکاری دے رہے آپ آپ سے لگاتار اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے نیراج آپ نظر بنا کر رکھیں اس پورے گھٹنا کرمکل دیکھیں یہ اتری سککیم میں چینی اور بھارتی سینکوں کی بھی جھڑپ ہوئے جس طرح سے نیراج ہمارے سنوازہ تھا پوری جانکاری دے رہے تھے سات سینک جو ہیں جو ابھی جانکاری مل رہی ہے چین کی طرف سے گھائل ہوئے ہیں چار بھارتی سینک بھی گھائل ہوئے یہ جانکاری مل رہی ہے بھی پوری طرح سے پشٹی اس جانکاری کی نہیں ہو پائی ہے حالانکہ ناکولا کی بات کریں وہاں پر عام طور پر اس طرح کی گھٹنا ہے پہلے نہیں ہوتی رہی ہے یہ اتنا بڑا ماملہ پہلی بار سامنے آیا ہے اور لگاتار اس پر نظر بنا کر رکھیں گے چین کی طرف سے گھٹنا ہے